سب سٹیکلز یعنی کامیابی اور ناکامی کا خوف یہ تھوڑے سا بھی بحث طلب چیزیں ہیں کہ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ ترطیب دیتے ہیں تو اس میں کچھ انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ انوالب ہوتے ہیں بہت بات ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل فیکٹر کو شوڑ کر ایکسٹرنل جو بیرونی دباؤ ہے یا بیرونی ناکامیوں کی کوششیں ہیں وہ اس پر توجہ زیادہ مرکوز کر دیتے ہیں اور ہمارا جو پلان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنی جو ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں اندرونی کمزوریاں ہیں اس پر ہم کابو پا لے تو ایکسٹرنل فیکٹر یعنی بیرونی دباؤ یا بیرونی جو ناکامیوں کا خوف ہے وہ ایٹومیٹکلی خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے انٹرنل فیکٹر کے حساب سے میں اگر ڈسکس کرنا چاہوں تو اس میں تقریباً کوئی پنترہ سولہ چیزیں ہیں جن پر اگر آپ کابو پا لے تو کوئی بھی مزائقہ نہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کامیاب نہ کر سکے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے انٹرنل فیکٹرز میں سے اندرونی دباؤ میں سے وہ ہماری انہا ہے کہ بعض اب اپنی انہاں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ کام کریں یا نہ کریں لوگ کیا کہیں گے یہ کام میرے سوٹیبل نہیں آئے جب تک ہم اپنی انہاں کو ختم نہیں کریں گے ہم اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے سیکنٹلی ہمارے خوف ہمارے اندر کا خوف ہے وہ ہے فیلیر دفیرہ فیلیرز یعنی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں ہمیں اپنی ناکامی کی کامیابی کا خوف ہر وقت ہمارے ذہن میں مسلط رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا پلین اپنا پروجیکٹ کو کامیاب نہیں کر سکتے تیزہ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمارے کے اس پلین کو نہیں ہوتا کہ پروجیکٹ تو ہمارے ذہن میں آگیا ہم نے یہ تو صبر کر لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے لیکن پلین نہیں ہے کرنا کیسے ہے کن کے لیے کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے یہ چیزیں جو ہے وہ گرڈ مر رہتی ہیں اور ہم وہ اس کا جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے چھو سا فیکٹری جو ہوتا ہے ہمارے گول ہمارے حداف تیین نہیں ہوتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ گول کوئی ٹارکٹ ہم نے سیک نہیں کیا ہوتا سیمپل ایک بندہ دکان دہری شروع کرنا جاتا ہے چھوٹا سا بندہ small business شروع کرنا جاتا ہے وہ اپنا گول تیین نہیں کرتا حتف مقرر نہیں کرتا کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے بس دکان کرنی ہے جی business کرنا ہے small business کرنا ہے لیکن وہ تیین نہیں کر باتا بعض اوقات ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی project کو ترتیب دیتے ہیں plan کرتے ہیں ہر چیز ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں لیکن change of life ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ایک دم change آ جاتا ہے لائف میں اور ہمارا project دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے اس وجہ سے بھی ہمیں بہت سے نقامیوں کا سامنہ پڑتا ہے pre-crastination تخیری حربے جو ہیں وہ internal factor کا بڑا اہم جس ہے کہ دل کرتا ہے کریں دل کرتا ہے نہ کریں کب کریں ابھی کرتے ہیں صبح کرتے ہیں دوپہ کرتے ہیں شام کرتے ہیں تخیری حربے جو ہے یہ بھی ہمارے project کی نقامی کا جو ہے وہ ایک سبب بنتے ہیں اکثر کات یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جو دوست احباب اپنا بھی project کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں ساری چیزیں plan ہوتی ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے family responsibility کہ خاندانی ذمہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں اور وہ plan جو ہے وہ نقام ہو جاتا ہے خاندانی ذمہ داریاں سے اگر نکلیں تو پھر ہمیں financial issue آ جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمارا سرمایہ بھی ڈوب نہ جائے کیونکہ پاکستان کے حالات destabilize ہیں تو ان حالات میں کوئی سی بھی project کا شروع کرنا اور اس کو اچھے خواب کی صورت میں دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے financial issues جو ہیں وہ ہمیں بہت بڑا رسک ہے یہ lack of focus پھر ہم کچھ ایسے issues آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے project پر پوری توجہ نہیں دے پاتے ہمارے توجہ بٹ جاتی ہے خاندانی issues پر financial issues پر ego پر اپنی اناہ پر life of change پر یہ ساری چیزیں مل کر ہماری توجہ کو بٹ جاتی ہیں لیکن جب project کوئی بھی project ہے وہ ہماری پوری full of life توجہ چاہتا ہے جب تک ہم پوری کا پورا دھیان پوری پوری توجہ اپنے project پر نہیں دیں گے ہم اپنے project کو کامیاب نہیں کر سکے یہ give up vision of the promise of money کہ بروقت ہمیں انتظام نہیں ہو پاتا پیسوں کا financial جو ہم نے plan ترتیب دیا ہوتا ہے وہ بروقت ہم اس کا عریج نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک failure ہے project کی نکامی کا اور سب سے جو اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے doing too much alone کہ ہم اکثر تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کیوں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی senior سے مشورہ نہیں کیا کسی کامیاب شخص کو study نہیں کیا ہوتا کسی خاندانی دوست احباب جتنے بھی ہمارے تلق دار ہوتے ہیں ہم نے ان سے مشورہ نہیں کیا ہوتا خود سے ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں بغیر مشورے کے بغیر کسی مدد کے تو ایک stage 80 ہی آتی ہے کہ ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہماری نکامی کا بہت بڑا سباب ہے بڑی ہم چیز ہے over commitment اور lack of commitment بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جانا بہت زیادہ احساسے کم تری کا شکار ہو جانا دونوں چیزیں یہ نقصانتے ہیں بہت زیادہ over confidence ہو جائیں گے تو تباہ ہو جائے گی ساری چیزیں احساسے کم تری کا شکار ہو جائیں گے تو آپ مجوسی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے اور وہ بنا بنایا کھیل جو ہے وہ آپ کا بگڑ سکتا ہے بگڑ جائے گا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ اپسٹیکل کا وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرنا شروع کرتے ہیں چاہتے ہیں ہماری جو ہم نے ٹیم ترتیب دی ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی تربیت یافتہ نہیں ہوتا اس پروجیکٹ مطابق نہ ہم نے خود تربیت حاصل کی ہوتی ہے اور نہ جو ہم نے ٹیم بنایا ہوتی ہے اس میں سے کوئی اسطنہ بندہ ہوتا ہے جس نے وہ تربیت یعنی ٹریننگ کا فقدان ہے ٹریننگ لیک آف ٹریننگ ہے جو کام جو پروجیکٹ شروع کیا ہے جب تک اس کی ٹی او ٹی نہیں ہوگی اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی وہ کامیاب کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا پھر ہمیں وہ استقامت کی کمی کا بھی سامنا ہے کہ ہم مصبت انداز سے سٹینڈ نہیں کر پاتے لیک آف پریسٹنس کہ ہمیں کمی ہے ہمیں استقامت کی ڈٹے رہنے کی کیونکہ یہ انٹرنل فیکٹر ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے بھی نمال ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو بھئی اس میں تو بہت نکامی ہے فلانے شروع کیا تھا نکام ہو گیا کوئی آپ کا ارشدار آ جائے گا وہ آپ کو کہے گا یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو اس موقع پر آپ کو بہت زیادہ استقامت کا سامنا کرنا پڑے گا بہت زیادہ استقامت سے کھڑے رہنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن پریارٹیز آخری تر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ترجیحات کی کمی بھی بازکات ہوتی ہے ہمیں پریارٹی کو سیٹ نہیں کی ہوتی کوئی پریارٹی ہمارے نزدیک نہیں ہوتی بس سمپل سا ہے آئے اٹھا کام شروع کر دیا لیکن جب تک ہم کوئی اپنی پریارٹی ترتیب نہیں دیں گے تو پھر بھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ چند چیزیں یہ ہیں انٹرنل فیکٹرز ہیں انٹرنل انوالمنٹ ہے جو آپ کسی بھی پراجیکٹ کو کامیابی اور ناکامی کی صورت میں آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے ان چیزوں پر استقامت سے ڈھٹے رہیں گے تو جتنے مرزی بیرونی فیکٹرز یا بیرونی دباؤ آجائے آپ کے اوپر بیرونی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ آپ اپنے گول کو ارشیف کر سکتے ہیں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان ترجیحات کا سامنا بڑی استقامت بڑی دیدہ دلیری بڑی حمد سے کرتے رہے جو چند چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان کا خیار رکھیں کوئی بھی پراجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ ان کو سٹڈی کریں اور انشاءاللہ کبھی بھی 99% آپ کامیاب بھی آپ کے قدم چھوپیں گے لیکن اگر آپ نے ذرا بھی کہیں بھی لوزنگ دیکھائی تو ہوگا کیا کہ جو بیرونی اناثر ہے وہ آپ پر قالب آ جائیں گے اور آپ کامیاب بھی حاصل نہیں کر پائیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ